اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے بیکٹیریو فیج اینڈ جینیٹک انجینیرنگ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جینیٹک انجینیرنگ ایک بائیولوجی کی ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر ہم جینز کی جو ہے وہ موڈیفکیشن کرتے ہیں ڈینے کو چینج کر کے اور نیو نیو پروڈکٹس جو ہے ہم بناتے ہیں ویلیوابل پروڈکٹس بناتے ہیں اور بیکٹیریو فیج ہمارے پاس ایک وائرس ہے تو اس وائرس کو ہم جینیٹک انجینیرنگ میں بھی کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ ہم اس ٹاپک میں پڑھنے والے ہیں اور سیلیولر لائف کا یہ ہمارا ٹاپک ہے 5.3.1 سو لیٹس سٹارٹ بیکٹیریو فیج جیسے کہ ہمارے پاس ارث پہ بہت ہی زیادہ تعداد میں موجود ہیں they are used in جینیٹک انجینیرنگ for transfer of drocaid genes from one cell to another تو یہ جو بیکٹیریو فیج ہیں یہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں موجود ہیں اور جینیٹک انجینیرنگ میں ہم ان کو ایک سیل سے دوسرے سیل میں genes کو transfer کرنے کے لئے ان کو use کرتے ہیں جیسے کہ genes جو ہیں وہ ہم ایک سیل سے نکال کر بیکٹیریو فیج میں ڈال کر دوسرے سیل میں ہم جو ہے پہنچا سکتے ہیں تاکہ وہ بیکٹیریو فیج جو ہے اس سیل کے اندر جا کر کیونکہ یہ humans کے سیل کو انسان کے سیل کو یہ بیکٹیریو فیج attack نہیں کرتا صرف یہ بیکٹیریا کو attack کرتا ہے تو یہ صرف جو ہے وہ genes کو transfer کرے گا لیکن اس سیل کو جو ہے effect نہیں کر پائے گا which benefit the organism to are produce valuable products جو کیا ہے جو ہمیں organisms کو benefit دیتا ہے یا پھر new جو ہے products بنانے میں کام آتا ہے recently these phages are used to as treat bacterial infections یہ جو ہے recently ابھی ابھی ان کو جو ہے use کیا جاتا ہے bacterial infections کو جو ہے ان ختم کرنے کے لیے ان کے علاج کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے اب bacterial infection کیا ہیں ہماری جو باڈی میں کوئی بھی infection ہو رہا ہے بیکٹیریا کی وجہ سے اسے ہم bacterial infection کہتے ہیں اور bacterial infection کو جو ہے وہ یہ جو وائرس ہے یہ بیکٹیریا کو effect کر کے اسے ختم کر دے گا اور ہم جو ہے وہ بیکٹیریا سے آزاد ہو جائیں گے اور اس میں ہمارا جو سیل ہے وہ بھی بچ جائے گا کیونکہ بیکٹیریا فیج صرف بیکٹیریا پہ ہی اٹیک کرتا ہے تو یہ جو وائرس ہے یہ کیا کرتے ہیں اپنے جینوم کا یوز کرتے ہیں اور ان بیکٹیریا پر اٹیک کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں اور ان کو ہم کیا ہے جنیٹیکلی موڈیفائی کر کے یہاں سے بھیجتے ہیں اس سیل کے اندر ہماری باڈی کے اندر بھیجتے ہیں وہاں پر جا کر یہ بیکٹیریا کو اٹیک کر دیتا ہے اور ہم جو ہے انفیکشن سے آزاد ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بیکٹیریا جو ہے وہ مر جاتے ہیں اور یہ ہمیں ویو میں رکھنا پڑے گا کہ یہ ہمیں مطلب نظریہ میں رکھنا پڑے گا کہ جو یہ وائرس ہیں یہ ہمارے پاس ہوسٹ سپیسیفک ہونے چاہیے صرف ہوسٹ پر جو ہے وہ اٹیک کرنے چاہیے دوسرے سیلز پر یہ اٹیک نہیں کرنے چاہیے تو یہ دوسرے سیلز پر اٹیک نہیں کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس فیجز آر آلسو یوزڈ تو پریزنٹ اینٹی جن اور پروائیڈ آئیڈنٹی فکیشن فر ایمیون سسٹرم تو ایکٹیویٹ اور دیسٹرائے پیتھو جنز انوار باڈی تو یہ کیا کرتے ہیں یہ ایک دوسرے طریقے سے بھی یہ یوز کیے جا سکتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ہمارے جو ایمیون سسٹرم ہے ان میں ہمیں انٹی جنز کو پروڈیوز کرنا ہے انٹی جنز وہ باڈیز ہیں جو کہ کسی بھی باہر سے پیتھو جن آتے ہیں ان کو ایفیکٹ کر کے ان کو ختم کر دیتی ہیں تو وہ انٹی جنز ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں صرف یہ فیجز جو ہماری باڈی میں انٹر کر کے جیسے ہی ہم فیجز کو انٹر کریں گے اس وائرسز کو باڈی میں انٹر کریں گے تو ہمارا ایمیون سسٹرم ہے ان کے خلاف جو ہے وہ انٹی جنز بنائے گا اور اگر اس جیسے دوسرے بھی وائرسز آتے ہیں باڈی میں تو ان کو ہمارے وہ انٹی باڈیز جو ہیں وہ ڈسٹرائ کر دیں گے اور اس سارا ہمارا جو ہمارا جو ایمیون سسٹرم ہے وہ سٹرانگ ہو جائے گا تو امید ہے آپ کو یہ جینیٹک انجینیئرنگ جو ہے وہ بیکٹیوریو فیج کیسے یوز ہوتا اس میں یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا تھینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ